رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں اس معصوم کے ساتھ ایسا ظلم کے ہر صاحب اولاد دہل کر رہ گیا تھاناکیالی کے دس سالہ عبدالرحمان کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے مالک محمد سعید سے عید کے کپڑے خریدنے کے لئے تنخواہ مانگی تھی مالک نے تنخواہ دینے کی بجائے اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے خراد مشین پر پٹھا جس سے معصوم کی آنکھ بری طرح متاثر ہوئی اسپتال میں زخمی بچے عبدالرحمان نے بتایا کہ مالک نے اسے پیسے مانگنے پر تشدد کا نشانہ بنایا والد آقا کہنا ہے کہ عبدالرحمان گھر کا واحد کفیل ہے باپ بیمار ہے میرے بچے نے عید منگی اور نہ کھولو انہوں میرے بچے رو مار رکھے دا آخری زائع کار دیتی ہے ایک معصوم محنت کش پر یہ زندے کر کیا قانون اب بھی خاموش رہے گا